اسلام علیکم ٹو ایوٹیوب چینل تو کیسے ہو آپ سب آپ سب بلکل ٹھیک ہیں اور میرے دعا بھی یہی ہے کہ میرے چاہنے والے میرے دیکھنے والے اور میرے سبسکرائبرز جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اور اللہ کا شکر می آل سو پورفیکٹلی آل رائٹ اگر آپ کے چرے پر فالتو بال ہے مطلب ایکسٹرا فیشل ہیرز کا آپ کو ایشو ہے تو یہ ویڈیو ڈیفینٹلی آپ کے لیے ہے اور کافی انفرمیٹیو اور ہیلپفل ہو سکتی ہے آپ کے لیے ایسا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات کلیر کر دوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے نا وہ ایٹی پرسنٹ ایمیجیز پہ ہے مطلب پکچرز کو میں نے کلیکٹ کرکی ویڈیو بنائی ہے اور بکوز میرے پاس یہ والے ٹولز اسیسریز اور یہ پرڈکس نہیں تھی اور نہ ہی میں آپ کو ان کے بارے میں ریویوز دے رہی ہوں کہ یہ اچھی ہیں یا بوری ہیں میں جسٹ آپ سے شیئر کروں گی کہ ان ٹولز کو ان پرڈکس کو یوز کر کے آپ اپنے چہرے کے جو فالتو بال ہیں وہ کیسے ریموف کر سکتے ہیں اور آپ کی زندگی میں تھوڑی سی آسانی جو ہے وہ کیسے آ سکتی ہے آج کی ویڈیو میں میں نے آپ سے ٹین میتھرڈ شیئر کرنے ہیں جن کی حلب سے آپ اپنے چہرے کے بال ریموف کر سکتی ہیں تو سب سے پہلے میں بات کروں گی ریزر کے بارے میں ریزر آج کل بہت کومن ہے اور یہ بہت ہی ایزی طریقہ ہے گھر میں اپنے چہرے کے فالتو بال ریموف کرنے کے لیے آپ کو پولر نہیں جانا پڑتا آپ بہت آسانی سے اپنے چہرے کے فالتو بال سے ریموف کر سکتی ہیں چاہے وہ چین پہ ہو چیکس پہ ہو یا ایون کہ آپ آئی بروز بھی سے کر سکتے ہیں اور یہ بلکل پین لیس ہے آپ کو بلکل بھی پین نہیں ہوتی کیونکہ یہ آپ کا بال روٹ سے نہیں کھینچتا آپ جسٹ اپنی سکن سے اس کو ساف کر سکتے ہیں اور اس کی حلب سے واقعی چہرہ بہت کلین اور کلیر ہو جاتا ہے آجہا سیکنڈ میتھرڈ جو بالوں کو ریموف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ٹریمر ٹریمر بھی بہت کومن اور ایک بہت اچھا طریقہ ہے بالوں کو ساف کرنے کا یہ بھی بالکل پین لیس ہے باڈی میں بالکل پین نہیں ہوتی کیونکہ یہ بھی آپ کے بالرoud سے نکالتا بلکہ اوپر سے ٹرم کرتا ہے جیسے ہم اپنے بالوں کی ٹرمنگ کرتے ہیں مطلب بالوں کو کٹ کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے بالوں کو آپ کی سکن کے اوپر سے ٹرم کر دیتا ہے جڑ سے نہیں نکالتا آجگر اتنی اچھی قولٹی کے اور اچھی کمپنیز کے ٹریمر سیٹ موجود ہیں جس میں آپ کو کافی سارے ٹولز اویلیبل ہوتے ہیں آپ پر پرمبر ویزر پلکر یوز کر کے اپنے بالوں کو ریموف کر سکتے ہیں ایسا تھرڈ میتھڈ بالوں کو صاف کرنے کے لیے وہ ہے ٹویزر ٹویزر ایک بہت ہی پرانا میتھڈ ہے بہت ہی عرصے سے ٹویزر استعمال ہو رہا ہے یہ ایک ایسا ٹول ہے کہ اگر ہم نے اپنے کوئی تھوڑے بال نکال لے ہو تین چار دو تین تو ہم اس کو یوز کرتے ہیں آئی برو سٹ کر رہے ہیں تو دو تین بال ہم اسے نکال لیتے ہیں لیکن اپر لپ چین یا کہیں بھی آپ کے فیس پر ایکسٹرا فیشل ہیر ہیں تو آپ اس کو ریموف کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ ٹائم کنزمشن ہے آپ ایک ایک بال کو نکالیں گے تو یہ بھی ویسے یوز ہوتا ہے میتھڈ لیکن یہ اتنا کامن نہیں ہے بس ہم ایک دو بال نکال لے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں فورت میتھڈ ہے ویکس ویکس بہت کامن ہے اور یہ بہت بیس طریق ہے بالوں کو ریموف کرنے کا یہ جو ویکس ہوتی ہے اس کے اتنی زیادہ ایک سا مارکٹ میں آویلیبل ہے لیکن اب تو بینز ویکس آگئی ہیں جو کہ پینلیس ہیں گولا ویکس ہاٹ ویکس آم سیمپل جو ویکس ہوتی ہے اب تو اتنی اچھی برینڈز نے جو ہے نا وہ اپنی ویکس ٹریپس نکال رہی ہیں جو فیس کے لیے بہت سوٹیبل ہے مطلب فیس کی سکن بہت تھن ہوتی ہے تو یہ اتنا زیادہ ریاکشن نہیں کرتی ہے ریڈنس نہیں کرتی ہے تو ویکس ٹریپس آتی ہے گولا ویکس آتی ہے بینز والی جو ویکس ہوتی ہیں پینلیس وہ بھی یوز ہوتی ہے اور اس کے استعمال سے آپ کی جو ہے وہ ایک ہفتہ پندہ دن تک آپ کے شہرے پر بال نہیں آتے ہیں لیکن اس کی ڈائریکشن دے کر آپ کو یوز کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کی سکن جو ہے وہ لٹک نہ جائے فیفت مہتر جو کہ فیشل ہیئر کو ریموف کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اپیلیٹر آپ نے ایک برون کمپنی کا نام سنا ہوگا برون کے اتنے زیادہ اپیلیٹر جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے مارکٹ میں ویلیبل ہے بلکہ پورا ٹول سیٹ آتا ہے اور اس میں ایک چھوٹی سکھ مشین لگی ہوتی ہے اور آن آف کا بیٹن ہوتا ہے آپ اس کو چارج کرتے ہیں آپ آن کرتے ہیں تو جہاں جہاں آپ کے بال ہوتے ہیں آپ اس پہ موف کرتے ہیں تو یہ آپ کے بالوں کو سکن سے کھینس لیتا ہے تھوڑا سا پین ہوتا ہے لیکن آپ کے بالوں کو چھے سے باریک سے باریک بال بھی آپ کا نکال دیتا ہے آتا سکس نمبر پہ ہر سپرنگ یعنی کہ ہر ریموور سپرنگ ہوتا ہے یہ ویسے تو پیکچنگ پہ دیکھا جائے تو بلکل سیدھا ہوتا ہے لیکن اب ہم اس کو اپن کر کے اس کو بلکل ٹرن کرتے ہیں اور ایک راؤنڈ شیپ میں لے آتے ہیں اور جہاں جہاں ہمارے فیس پہ بال ہوتے ہیں ہم اپنے بالوں کے اوپر اس کو پھیڑتے جاتے ہیں تو باریک اور موٹا جس طرح کا بال ہوتا ہے اس کے جو سپرنگ ہوتا ہے وہ آپ کے بالوں کو کھینچتے ہیں آپ کے مطلب جڑ سے نکال دیتے ہیں اور آپ کی سکن جو ہے وہ ساف ہونا شروع ہو جاتی ہے دیفنیٹل یہ بھی ایک پینفل میتھرڈ ہے کیونکہ آپ کے بال جب جڑ سے نکلیں گے تو آپ کو ہلکا سا پین ہوگا جیسے آپ کو کسی نے پنچ کیا ہے لیکن آپ ایزیلی گھر میں بیٹھ کے اس کو اپنے فیس پہ جہاں بھی آپ کے فیشل ہیر ہے آپ اس کو نکال سکتے ہیں آنچہ نمبر سیونتھے بات کریں گے تھریڈنگ سسٹم ٹول کی یہ بہت ہی مزے کی جو چیز ہے اگر آپ کو تھریڈنگ نہیں آتی ہے آپ کو دھاگہ چلانا نہیں آتا ہے تو یہ آپ تھریڈنگ سسٹم ٹول کسی بھی اچھی ویب سائٹ پہ ایمیزون سے آپ آرڈر کریں آپ گھر میں اپنی پلکنگ اپنے جو ہے نا کہیں سے بھی آپ بال ریموف کر سکتے ہیں آپ اس کو دیکھیں غور سے اس میں ایک تھریڈ لگا ہوا ہے بہت تھک سا آپ اس کو کلپ کی طرح اگر اپن آن این آف کرتے ہیں تو یہ بلکل دھاگے کی طرح چلتا ہے اور آپ جہاں جہاں اس کو چاہیں اپنے بال اچھے سے ریموف کر سکتے ہیں لیکن اب آپ کو سیلون جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اتنے اچھے اچھے ٹول اور اچھے پروڈکٹس ہیں ایکسٹرا فیشل ہیئر موف کرنے کے لئے مارکٹس میں آگئی ہیں آجا نیکس ٹول پہ بات کرتے ہیں جو ہے فیس اپی رولر یہ بھی ایک سپرنگ کی طرح ہی کام کرتا ہے اور یہ بھی آپ کے بالوں کو جڑ سے نکالتا ہے اور ایک پینفل میتھڈ ہے لیکن آپ کو سپرنگ کی طرح اسے گھما کر نہیں کنا پڑتا آپ اس کا کلپ یوں اپن کرتے ہیں یوں کلوز کرتے ہیں تو یہ رولر جو ہے یہ جو لگا ہے یہ آپ کے بالوں کو جڑ سے نکال دیتا ہے اور یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے گھر بیٹے اپنے بالوں کو صاف کرنے کا نمبر نائن پہ آتا ہے تھیڈنگ جو کہ ایک بہت common ایک بہت اور طریقہ ہے اور میرا خیال ہے یہ چلتا رہے گا جب تک یہ دنیا قائم ہے کیونکہ یہ تھیڈنگ والا جو میتھڈ ہے نا کبھی بھی پرانا نہیں ہو سکتا اور یہ سب سے ایزی اور بہترین میتھڈ اگر آپ کو دھاگہ چلانا آتا ہے تو آپ گھر بیٹے اپنی آرام سے تھیڈنگ کر لیں فیس پر آپ کو جہاں بھی بالوں کا ایشو ہے آئی بروز تو چلے ہوتے ہی ہوتے ہیں سیٹ لیکن آپ اپر لپس کر سکتے ہیں چین کے بالے موف کر سکتے ہیں بس آپ کو دھاگہ چلانا آنا چاہیے اچھا تھیڈنگ کرنے کے بعد میں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہوں گی کہ آپ اگر جب تھیڈنگ کر لی ہے تو آپ اس کے بعد اپنے فیس کو جو ہے نا وہ پانی سے سادہ پانی سے واش کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ جو پھٹکڑی کا ٹکڑا ہے نا جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اسے بولتے ہیں پھٹکڑی یہ آپ اپنے فیس پہ جہاں جہاں اپنے تھیڈنگ کی ہے آپ اس کو اچھے سے ہلکا ہلکا ہلکے آتوں سے رب کریں تو آپ کے جو پورز ہوتے ہیں جو تھیڈنگ کے ساتھ اپن ہو جاتے ہیں تو یہ فوراں انہیں کلوک کر دیتا ہے کلوز کر دیتا ہے اور آپ کے جو ہے نا وہ بلاک ہیڈز وائٹ ہیڈز یا پیمپلز کا کوئیشی نہیں ہوتا یہ بہت اچھی چیز ہے یہ بہت اچھا میتھڈ ہے اگر آپ گھر میں تھیڈنگ کرنے جانتے ہیں آپ یوز کرتے ہیں دھاگا اپنے چہرے پہ آپ کی روٹین ہے تریڈنگ کرنا تو آپ اس کو بھی اپنے روٹین میں شامل کر لیں کہ آپ نے جہاں تریڈنگ کی اس کے بعد یا پھٹکڑی کا ٹکڑا لیں اور اس کو اپنے چہرے پہ رب کر لیں تو اب بات کر لیتے ہیں سب سے لاسٹ میتھڈ کی جو کہ ہے لیزر اور یہ میرا فیورٹ فیورٹ میتھڈ ہے بالوں کو ختم کرنے کا بالوں کو صاف کرنے کا اگر آپ کے فیس پہ ایکسٹرا بال ہیں ایکسٹرا فیشل ہیر کی وضع سے آپ پریشان رہتے ہیں تو آپ لیزر کی طرف آئیں یہ سب سے بیس طریقہ ہے میں آپ کو سجیشن دوں گی کہ اگر آپ کی چین پہ بال آتے ہیں یا چہرے پہ کہیں بھی ایسے بال آتے ہیں جو بہت موٹے ہیں جو بلکل جنڈز کی طرح ہوتے ہیں تو آپ لیزر کی طرف آئیں یہ جو میں آپ سے پکچر شیئر کر رہی ہوں لیزر روم کی ہے لیزر مشین کی ہوتی ہے پورا جو روم سیٹ اپ ہوتا ہے اس طرح کا ہوتا ہے اس طرح بیٹھا کے آپ کو لٹا کے مطلب سارا آپ کا لیزر پہلے پتلے ہوں گے پھر پتلے ہونے کے بعد آئیس ختم ہو جائیں گے تو جناب میں اپنے چہرے کے بالوں کو کیسے ساف کرتی ہوں لائک اب تو ماشاءاللہ میرا فیس بلکل کلین ہو گیا بہت کلیر ہو گیا الحمدلللہ اب تو میں دھاگا یا ٹویزر میں کوئی ٹول یوز سیشن بتایا جاتے جب آپ کلیر سٹارٹ ہو جاتا ہے لائٹ سی پین لیکن اتنی زیادہ پین نہیں ہوتی کہ آپ برداشت نہ کر سکین بہر ریبلا اس کے بعد کوئلنگ شاور بھی کچھ برن ہو مجھے بہت سوٹ کی ہے لائک ایک میت بنی مجھے لیزر نہیں کروانی لگانی ہوتی یہ فیوز دیکھ رہی انٹی بائیوٹک ٹیوپ اور اب تو فینش ہو گئی میری تو اس کے بعد صبح اٹھ مارننگ پھر رات میں 3 دن کے لئے آپ سبح شام سبح شام اپلائی کرتے ہیں اس سے آپ کی سکین بلکل ساونڈ رہتی ہے اور اس پر کوئی ریاکشن نہیں ہوتا یہ لگانا بہت ضروری ہوتا ہر ڈاکٹر آپ کو ڈیفرنٹ لکھ دیتا مجھے فیوسیڈین ایج لکھ سوٹ بھی بہت زیادہ کرتی ہے اگر تو آپ یہ ٹیوب نہیں یوز کرتے ہیں تو پھر آپ ایلو بیرا جیل کسی برانڈ کا یوز کر سکتے ہیں یہ بھی اتنا ہی سوٹ بل ہوتا ہے اور یہ بھی آپ کی سکین کے لئے بہت سوٹ اور کولنگ کا ایفیکٹ کرتا ہے نازف لیزر کے بعد ایفیکٹ آپ فریڈنگ کر رہے ہیں ویکس کر رہے ہیں ٹویزر کیسے بھی آپ اپنے بال پلک کر رہے ہیں آپ ایلو بیرا جیل یا کوئی میرا لیزر کا سیشن ہوا تھا اور آپ کے لئے میری یہ ہی ریکمین ڈیشن ہیں کہ اگر آپ کو ایکس ریشل ہی ہی ایشو ہے تو مست کو لیزر ایس ویلی سیف ساون اگر اگر پانچ ہزار لون کا جوڑہ پہن سکتے تو خوبصورت کلین ایڈ بنانے کے لئے پانچ سے چھ ہزار ہر دو سے تین ماہ بات کیوں نہیں سپینڈ کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کی لئے ویڈیو کافی انفرمیٹیو رہی ہوگی کافی ہلپفل رہی ہوگی اور اگر اچھے لگتی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل بنیو ہے تو سبسکرائب